ہلو گائز اسلام علیکم ویڈیو نئی ویڈیو میں خوش شام دید تو گائز میں امید کرتا ہوں آپ حیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو گائز چلیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو آج کا ٹاپک ہے وہ سپیسیفک یہ ہے کچھ دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ آگے جیسے ابھی رمضان آنے لگا ہے تو رمضان میں کیا شیڈول ہوتا ہے کیا دبائی کی مارکٹ جوب مارکٹ کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں آج تھوڑا ڈسکرس کریں گے تو میں اگر آپ کے ساتھ یہ ڈسکرس کروں کہ فرسٹ آف آل کے دبائی کے اندر رمضان میں آفز اس ٹائمنگ کیا ہوتی ہیں کیا شیڈول ہوتا ہے تو نارمل جو دبائی کے اندر آفز ٹائم ہوتا ہے وہ نو گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے نائن آرز ہوتا ہے لیکن رمضان کے اندر یہ روٹین سکس آرز میں چینج ہو جاتی ہے مطلب نارمل اگر آپ کی ڈیوٹی ہے نو سے لے کے چھے بجے تک یا آٹھ سے لے کے پانچ بجے تک تو رمضان میں کیا ہوگا یہ آپ کی ڈیوٹی نو سے موسٹلی جو آفزز ہوتے ہیں نو سے تین بجے تک ہوتے ہیں کوئی جو کمپنیز کے اچھ آرز ہوتے ہیں وہ صبح نو بجے سے تین بجے تک آویلیبل رمضان میں ہوتے ہیں تو ایس اچ اس طرح کا کوئی ڈیفرنس نہیں آنے والا ہے کہ فار اگزمپل نارمل دنوں میں جو جوب بناؤس ہو رہی ہے جو رکر مٹا رہی ہے کوئی رمضان کی وجہ سے کوئی کمپنی سپیسیفک یہ بولے گی کہ ہم ابھی ہائرنگ روک رہے ہیں ہائرنگ نہیں کریں گے فار اگزمپل عید کے بعد کریں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے رمضان میں بھی سموثلی جس طرح باقی سال میں ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے جابز آ رہی ہوتی ہیں تو رمضان میں بھی اسی طرح جابز آویلیبل ہوتی ہیں صرف کیا ہوتا ہے کہ روزے ہیں آپ کو باہر نکلنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے مشکلات ہو سکتی ہے تو صرف اس میں جو ابھی میں آپ کو سیجسٹ کیا کروں گا سیجیشن کیا دوں گا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آر ریڈی انسائیڈ دی یو اے ای ہیں دبائی کے اندر ہیں تو وہ اپنے رمضان کے اندر اپنا روزہ رکھیں قرآن پڑھیں نماز پڑھیں اپنا جو مسلم کے علاوہ لوگ ہے تو اپنی جو روٹین ہے اس کو بالکل اپنا سیم رکھیں جس طرح آپ آن لین اپلائی کر رہے ہیں اسی طرح آن لین اپلائی کرتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو اسی طرح جابز کی آفر انشاءاللہ ضرور آئے گی آپ جائیں انٹریو میں اپیئر ہوں جا کے انٹریو دیں تو آپ کو جاب ضرور ملے گی جو انسائٹ دبائی لوگ ہیں انہوں بلکل کسی قسم کی کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسی طرح اپنی جابز اپلائی کرتے رہے ہیں انہیں رمضان میں بھی ضرور جاب ملے گی جو دوسرے لوگ ہیں جو پلان کر رہے ہیں دبائی آنے کا اگر ان کے پلان میں رمضان کا ٹائم شامل ہو رہا ہے تو انہیں میں یہ سجسٹ کروں گا وہ تھوڑا ویٹ کر لیں عید کے بعد اپنا پلان رکھ لیں رمضان بہتر ہے اپنے ہوم کنٹری میں گزار لیں عید ہونے دیں عید کی جب چھوٹیاں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد کا پلان کر لیں یہ وہ لوگ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ رمضان میں میں یہی پریفر کروں گا کہ نہ آئیں لیکن اگر کچھ لوگ بہت زیادہ ایفیشنٹ ہوتے ہیں لائک ہوتے ہیں بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں ان کی مکمل تیاری ہے مکمل وہ پرپیئر ہیں وہ اگر کہتے ہیں جی مسئلہ نہیں ہی ہم جانا چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں وہ لوگ آ سکتے ہیں ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انہیں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے جو آپ دوننے میں انہیں تھوڑے سے کچھ سکلز میں یا کچھ پروفائل میں کمی ہے تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ رمضان میں پریفر نہیں کریں وہ نہ آئیں عید کے بعد آرام سے آئیں اپنا پلان سیٹ کریں اور جو فائنڈ کریں تو گائز یہ کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی ویڈیو میں آپ کو مزید کو کلیریفکیشن چاہیے تو نیچے کومنٹ باکس میں بتا دیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں نیچے مجھے بتا دیں اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بنا دوں گا تو ٹیل دا نیکس ویڈیو اللہ حافظ ٹاپک پر بھی ویڈیو